پر ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پنیت مشرا چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بڑی خبر کی بات گوالیر سے کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر گوالیر سے ہے جہاں پر بچوں سے بے رہمی کا معاملہ سامنے آیا ہے بچے گئے تھے سویمنگ پول انہیں وہاں داخل ہونے پر پیٹا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹا گیا ہے بغیر انمتی کے داخل ہونے پر سنچالک نے بچوں کے ساتھ مارپیٹ کر دی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں سویمنگ پول سنچالک بچوں سے مارپیٹ کرتے ہوئے نظر بھی آ رہا ہے وائرل ویڈیو میں بچے مافی مانگتے نظر آ رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے مرار کے بڑا گام تھانا کشیتر کا بتایا جا رہا ہے پولیس کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ چکا ہے اور اب پولیس ویڈیو کی تصدیق میں جھٹی ہوئی ہے دیکھئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کیسے پیٹا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹا جا رہا ہے اگر بھی کتنی ازائر سی بات ہے سویمنگ پول میں بچوں کو جانے کا من ہوتا ہے لیکن بغیر انومتی کے پرویش کرنے پر کیا اس طریقے کا ویوہار اچت ہے کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹنے کا عدکار سنچالک کو مل جاتا ہے ٹھیک انومتی نہیں تھی باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا تھا لیکن بچے معافی مانگے اور انہیں پیٹا جا رہا ہے بری طرح سے پیٹا جا رہا ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گوالیر کے مرار کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے پولیس کے پاس پہنچ گیا ہے مرار کے بڑا گانھ تھانا کشیتر مکہ یہ ویڈیو ہے تصویر آپ دیکھئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے یہاں پر پیٹ رہا ہے سنچالک پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کی پیٹائی کی جا رہی ہے اب پولیس ویڈیو کی تصدیق میں جھڑ گئی ہے کیونکہ پولیس تک بھی یہ معاملہ پہنچ چکا ہے کسی نے یہ ویڈیو بنایا اور پھر یہ ویڈیو بائرل ہو گیا ہے تصویریں ذرا دیکھئے سویمنگ پول میں گھچنے پر بچوں کو بری طرح سے پیٹا گیا دیکھے بچے رو رہے ہیں بری طرح سے رو رہے ہیں اور ہاتھ میں رسی لے کر جیسے کولے مارے جاتے ہیں ویسے رسی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیٹا جا رہا ہے یہ کس پرکار کی حرقت ہے اور یہ سنچالک کون ہے سوال کئی سارے کھڑے ہو رہے ہیں اس پوری گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد سویمنگ پول میں بچے گئے تھے داخل ہوئے وہاں پر انومتی نہیں تھی داخل ہو گئے لیکن انہیں کیا اس طریقے کا ان کے ساتھ بیوہر کیا جا سکتا ہے سوشیل ہمارے سوادہ تھا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سوشیل ماملہ بہت گمبیر ہے یہ ویڈیو بتا رہا ہے کہ کیسی حرقت بچوں کے ساتھ کی گئی ہے ٹھیک ہے انومتی نہیں تھی داخل نہیں ہونے دینا تھا باہر بھگایا جا سکتا تھا کہ نہیں آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ بری طرح سے مارپیٹ کرنا رسی سے پیٹتا ہوا یہ شخص نظر آ رہا ہے سیدھے سیدھے یہ کرائم ہے بلکل بلکل دیکھئے ویڈیو میں جس طرح سے ان بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے اور یہ بچے جس طرح سے چیخ پکار مچا رہے ہیں نشت طور پر دل کو دہلا دینے والا من کو کپا دینے والا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اور یہ ویڈیو گوالر کے بڑا گاؤں علاقے کے ایک سویمنگ پول کا ہے بتا جا رہا ہے ریسورٹ وغیرہ بھی ہے اسی کا ہے جس میں یہ بچے کہا جاتا ہے کہ بینا انومتی کے اندر بھوز گئے تھے اور اس کے بعد یہ وہاں سویمنگ پول میں نہانے لگے تھے اسی بات کو لے کر وہاں جو سنچالہ کو اور جو کرمچاری تھے انہوں نے جا کر ان بچوں کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد رسی سے ان بچوں کی بے رہمی سے پٹائی ہو رہی قریب 6-7 بچے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں لگ رہا ہے اس طرح کی اس ویڈیو کی باتچیت کے دوران سنائی دے رہا ہے تو نشطی طور پر جس طرح سے بچوں کی یہ پٹائی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ بے حد ہی بے رہمی والا کام ہے اور بہت مارمک پکار وہ بچے کر رہے ہیں مافی بھی مانگ رہے ہیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں بچے لیکن اس کے بعد ان کی پٹائی کی گئی ہے تو ابھی جو جانکاری ملی اس کے مطابق کہی ہے کہ گوالر کے بڑا گاہ ہم علاقے کے ایک سویمنگ پول کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو تیجی سے وائرل ہوا ہے پولیس ادھکاریوں کے پاس بھی پہنچ گیا ہے اب اس میں جانچ پرتال کی جا رہی ہے بلکل جانچ پرتال کی بہت ضرورت ہے اور پہچان کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا یہ سویمنگ سنچالک سویمنگ پول سنچالک ہے اور اس پر آپ دیکھنا ہوگا پولیس کیا کارروائی کرتی ہے نظر بنایا رکھیے خبر پر ایک بڑی خبر درشکوں کو بتاتے تھے اس وقت بڑی خبر بھوپال سے راجدھانی سے ستپڑا بھون میں جو آگ لگی تھی اس کے بعد آگ لگنے کے بعد نیند کھلی ہے پرشاسن کی جاگہ ہے کلیکٹر نے فائر آڈٹ کو لے کر اب جا کر بیٹھک بلائی ہے نیو زیٹین اس معاملے کو پہلے بھی لگاتار اٹھاتا رہا ہے کہ آپ کے پاس فائر سیفٹی کو لے کر سنسادھن کیا ہے آگ لگتی ہے تو اسے بجھانے کی کیا ویرسطہ ہیں اس کو لے کر نیو زیٹین پہلے بھی سوال کرتا رہا ہے اب جا کر جا گئے ہیں ساہبان کل کلیکٹر آفیس میں بیٹھک ہو سکتی ہے سرکاری اور نیجی عمارتوں میں فائر آڈٹ کو لے کر ٹیم بنے گی آپ یاد کر لیجئے جبلپور کا وہ اسپطال نیو لائف اسپطال جہاں پر آگ لگی تھی اور اس کے بعد مکھے منتری نے تمام نردیش دیئے تھے لیکن اس کے باوجود سرکاری عمارتوں میں کیا نردیشوں کا پالن ہوا تھا نہیں ہوا تھا تو کیوں نہیں ہوا تھا آگ لگی ہے خر سے بیٹھک بلائی گئی ہے کل فائر آڈٹ کو لے کر کلیکٹر نے بیٹھک بلائی اور بھوپال سے ہمارے سماد آتا جیتیندر شرمہ اس وقت ہمارے ساتھ اسی خبر پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جیتیندر یاد آرائے فائر کو لے کر بیٹھک بلانا تمام چرچہ کرنا یاد آرائے مکھے منتری کا وہ نردیش آدیش جب جبلپور میں آگ لگی تھی اس کے بعد صاف طور پر کہا گیا تھا کہ ہر جگہ کی جانچ کی جائے وہاں کیا فائر سیفٹی سسٹمز ہیں ان سب کو لے کر اب ایک بار پھر سے بھوپال میں جب گھٹنا ہوئی تب پھر سے پرشاسن جاگا ہے بلکل اپنیت آپ نے صحیح کہا کہ جو نگنگم پرشاسن یا پھر بھوپال جلہ پرشاسن اسی طرح کی کحابت کو چلیتارت کر رہا ہے جسے جب آگ لگتی ہے تب ہی کھوہ کھوڑا جاتا ہے وہی کھابت اب نگنگم پرشاسن کی دیکھنے کو مل رہی ہے جب گھٹنا ہوئی تھی پچھلے سال حمیدیہ اسپتال میں جو بچوں کے بارڈ میں آگ لگی تھی اس کے بعد بھی پرشاسن نہیں چیتا اس کے بابجود ابھی تک فائر آڈوٹ نہیں کیا گیا تمام ایسی جگہ کا چاہے بلکل اپنیت ستپلا کی بات کریں ستپلا جس طرح سے آگ جنی کا جو ہے نقصان ہوا اس کا اب جا کر آڈٹ کیا جائے گا اب جا کر اس کا لے کر پرشاسن آلٹ ہوا ہے حالانکہ آج بھی جو ایک ٹیم منائی ہے مکہنٹری کی نردش پر اس ٹیم نے پہنچ کر وہاں پر جاج کے نمونے لیے ہیں نمونے کو ساغر لیم میں بھیجا گیا ہے پندہ دن واضح اس کی رپورٹ آئے گی اور اس کو لے کر اگر بات کہہے تو کلیکٹر اور جلپ پرشاسن نگنگم اب آلٹ ہو کر اب چھرچہ کرے گا مگر اب کہہ سکتے ہیں کہ بوسے کے ڈیر میں سوئی ڈھونڈنے والا کام ہوگا کیونکہ اب تو نہ ثبوت بچے ہیں نہ ہی کوئی نسان نہ آگ جنی کی گھٹنا کا پتہ چل پائے گا مگر کہہ سکتے ہیں کہ آگے ہونے والی گھٹنا پر بھی روک لگائی جیسے کہ پنی تسکلی پرشاسن کو آلٹ ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے وقت آگے کھرگون سے ایک اور بڑی خبر درشکوں کو بتا دیتے ہیں کرنا چک کے بعد ایم پی میں بجرنگ بلی کی انٹری کرا دی گئی ہے بی جے پی میں ٹکٹ کے دعوے داروں کو شپت دلائی گئی ہے کہاں دلائی گئی ہے سانسد گیانیشور پاٹیل کے دوارہ دلائی گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں کرنا چک کے بعد کھرگون سے اس وقت یہ بڑی خبر گیانیشور پاٹیل سانسد جو ہیں ان کے سامنے یہ شپت دلائی گئی بجرنگ بلی کی شپت ایک جھٹ ہو کر کام کرنے کی شپت ہی ہے بھی کنگاہ سیڑ سے درسل پانچ امیدوار اپنی دعوے داری کر رہے ہیں اب ایسے میں پاٹی تو کسی ایک کو ٹکٹ دے گی تو پاٹی کسی کو ٹکٹ دے جس کو بھی ٹکٹ دے اس کے ساتھ سب مل کر کام کریں گے اس بات کی شپت دلائی جا رہے گی لیکن ہم سب کو اور دموں سے بڑی خبر گنگا جمنا سکول پار کاروائی لگاتار کی جاری نرمانہ دین بیلڈنگ جو ہے اس کو توڑنے کا کام جاری ہے اور تیسرا دن ہے آج تیسرے دن بھی کاروائی جاری رہی تیسرے دن بھی حالانکہ نرمانہ دین بیلڈنگ جو ہے وہ ابھی گر نہیں پائی ہے ایسے میں نگر پالی کا سیموں کی کاروائی بھی سوالوں میں نظر آ رہی ہے کہ آخر تین دن تک کاروائی ہونے کے بابجود دھی اس نرمانہ دین امارت کو گرائیا تک کیوں نہیں جا سکا ہے جب ہے سب سے گزب ہے تو گزب بات ایم پی کی یہی ہے کہ ماما کا بلڈوجر گنگا جمنا اسکول کے اس فلور پر چلنا تھا لیکن آج تیسرا دن ہے اور ماما کا بلڈوجر نہیں چل رہا کیبل کٹر کے مادم سے یہاں پر آتی کرمڑ کو ہٹائی جانے کا دور جاری ہے اور وہی بھی تیسرے دن تیسرے دن مطلب تین دن کے اندر بھی یہ آتی کرمڑ نہیں ہٹ پایا یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے نگرپالی کا پرشاشن پر جس پرشاشن کے دوارا کیبل اوپلی فلور پر جو سینٹنگ کا کام تھا اس کو آرام آرام سے نکالا گیا اور اس آتی کرمڑ کو آج بھی تیسرے دن ہٹائے جا رہا ہے تو یہی ہے ایم پی عجب ہے سب سے گزب ہے کہ تیسرے دن بھی ایک فلور کا آتی کرمڑ نہیں ہٹایا سکا جب ہم نے سی ایموں سے اس ماملے پر بات کرنے کے کوشش کی تو ان کا کہنا تھا کہ آتی کرمڑ جب پورا ہٹ جائے گا تب اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھنا ہوگا گنگا جمنا اسکول کے اس فلور کا آتی کرمڑ کب تک ہٹ پاتا ہے کتنے دن اس میں لگتے ہیں یہ بڑا سوال ہے عاشیش کمار جین نیوز ایک ٹین دموہ در پردیش کے گریر منتری نرطم مشرہ نے کانگریس کو نشانے پر لیا ہے اور تشٹی کرن کی راجنیتی کرنے کے آروپ لگائے ہیں کملناتھ پر آروپ لگایا کہ کبھی انہوں نے ہجاب کا ویرود کیا نہیں دگجے سنگھ کو لے کر انہوں نے کہا کہ سناتن کا ویرود کرنا ان کی عادت ہے کانگریس کا یہی اصلی چہتا ہے کبھی ہجاب پہ تو آپتی نہیں کی تھی اس پہ کرتے پھر اس پہ کرتے تو سمجھ میں آتا یہ تو اس ٹین کرن ہے واسطب میں یہ کانگریس کا اصلی چہرہ ہے باقی گدہ اور آرتی وہ ڈھونگ ہے اس سے آپ سمجھ جائیے دونوں چھوٹے بھائی بڑے بھائی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کملناتھ جی سے آدھرنی پریانکا جی سے جو دھرم کا چولہ اوڑ کے آتے ہیں کہ دگویہ سنگھ جی نے جو سناتنی سنتوں کے بارے میں بولا ہے اس سے آپتی جنک بیان کو کیا آپ صحیح مانتے تو ہاں کرو اور نہ کرتے ہو تو کاروائی کرو پر یہ کریں گے نہیں کیونکہ یہ تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں کملنا جی مون ہی رہے گا کومن سیویل کوڈ کو لے کر کے اندر سرکارت نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے لاؤ کمیشن نے لوگوں سے سجھاؤ مانگے ہیں ایک مہینے کا وقت بھی اس کے لیے تہ ہو چکا ہے بی جی پی نے لاؤ کمیشن کے پہل کا سواگت کیا جبکہ کونگرس ویدھائک آریف مسود نے ویرود کی بات کہی ہے ایم پی او لیو میں بورٹ کی پرسیڈنٹ نے کومن سیویل کوڈ کو بھارت کی ایکتہ کے خلاف بتایا ہے کومن سیویل کوڈ کو لے کر لاؤ کمیشن نے دیش کی جنتہ سے سجھاؤ مانگے ہیں دھارمک سنگٹھن بھی اسے لے کر اپنی رائے دے سکتے ہیں لاؤ کمیشن نے اس کے لیے تیس دن کی سمائے سیما بھی تہہ کر دی ہے لاؤ کمیشن کی پہل کا بی جی پی نے سمرتھن کیا بی جی پی نے کہا کہ لوگوں کی رائے ضروری ہے ایسے میں جو نچوڑ نکلے گا اس پر سرکار آگے کام کرے گی سب کے سجھاؤ جائیں گے بھارت سرکار کی ایک بہتر پہل ہے کہ کس طریقے سے ہم سب کا انوارلمنٹ ہو سکتا اور کیا اس میں سجھاؤ آ سکتے ان سجھاؤ کے حساب سے آگے بڑھیں گے ادھر کومن سیویل کوڈ پر سجھاؤ مانگے جانے کا کانگریس نیتا عارف مسود نے فیروت کیا انہوں نے کہا کہ دیش میں یہ لاغون نہیں ہو سکتا مدھیپردیش اولیما بورڈ کے پرسیڈنٹ نے بھی کومن سیویل کوڈ کو سمیدھان کی بھاونا کے انوروپ نہیں مانا ان کا کہنا تھا کہ دھرم گرو سمجھدار ہیں بی جے پی کومن سیویل کوڈ کی وقالت کر دی رہی ہے لیکن کئی سیاسی دل اس کا بھروت کر رہے ہیں لوگ کمیشن نے سجھاؤ مانگے ہیں ایسے میں اس معاملے میں آگے کا راستہ کینڈر سرکار کیسے دیکھتی ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا بھوپال میں کانگریس نے کمالناتھ سندیش یاترہ کی شروعات کر دی ہے اور کمالناتھ نے اس یاترہ کا آغاز کیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی کارکر تھا سرکار کی ناکامیوں کو جنتہ کے بیچ جا کر بتائیں گے وہیں سندیش یاترہ پر بی جے پی تنسکس رہی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کانگریس کے پندرہ مہینے کے بھرشتہ چار کا خلاصہ ہوگا بھوپال میں پی سی سی دفتر سے کمالناتھ سندیش یاترہ شروع ہو چکی ہے پی سی سی چیف کمالناتھ نے اس یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائی اور کارکرتاؤں کو کہا کہ گاہوں گاہوں جائیں اور سرکار کی ناکامیوں اور جھوٹ کا خلاصہ جنتہ کے بیچ کریں ادھر کانگریس کی کمالناتھ سندیش یاترہ پر بی جے پی نے تنز کسا اور کہا کہ کانگریس کی پندرہ مہینے کی کرتود کو جنتہ بھولی نہیں ہے دیکھیں کمالناتھ اور کانگریس کی اصلیت پندرہ مہینے کی سرکار میں مدبردیش کی جنتہ نے دیکھی تھی کمالناتھ الوک پریتہ کی مثال قائم کر چکے ہیں کمالناتھ وعدہ خلافی اور بھرشتہ چار کے پرتیق ہیں اور کمالناتھ جب بھی سندیش یاترہ نکالیں گے تو اپنے پندرہ مہینے کے اس کالے کمالناتھ سرکار کے کال کو یاد دلائیں گے جس میں جنتہ بے حال تھی اور جو گھوشنا کی گئی تھی وہ پوری نہیں کی گئی تھی کمالناتھ وعدہ خلافی کا سندیشی جنتہ تک دوبارہ پہنچائیں گے ویدھان سبح چناؤں میں قریب چار مہینے کا ہی وقت بچا ہے لیکن کانگریس نے چناؤی رن نیتیوں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے ایسے میں سیاسی بیان بازیاں بھی تیز ہو چکی ہیں ادھر پورو پی سی سی چیف آرون یادو کی پی ایم نوریندر مودی پر اور ان کے دیونگت پتہ پر کی گئی ٹپڑی پر حصہ پڑھتا جا رہا ہے بی جی پی آئی ٹی سیل نے کھنڈوا کے موندی پولیس پتھانے میں اس کی شکایت درج کر آ کر آرون یادو پر کاروائی کی مانگ کر ڈالی ہے پتائیں کہ 27 یون کو پی ایم نوریندر مودی کے امپی دورے کو لے کر آرون یادو نے انہیں پڑھی کی تھی اور اب اس پر شکایت درج کر آئے گئے مادیم سے ایک بھوپال میں کانگریس کی فریس کانفرنس ہوتی جس میں ہمارے کانگریس کے پوروہ کھنڈوا لوگسوہ چیتر کے پوروہ سانسط اور پوروہ کیندر منتری شریعہ رون یادو جی نے ہمارے دیش کے پردان منتری شریعہ نریندر مودی جی کے پیتا جی کے بارے میں عبتر ٹپڑھنی کری ہے اس کو لے کر آج میں نے مودی تھانے میں شکایت کریے کہ ان پر کچھ ہی دنناتما کاروائی ان پر ہونا ادھر گوالیار میں دو صفائی کرمیوں کی موت ہو گئی چمبر کی صفائی یہ دو صفائی کرمی کر رہے تھے اور اسی دوران چمبر سے گیس نکلنے کے دوران ان کا دم گھٹنے سے موت ہو گئی نگر نکم کے ٹھیکے دار کے یہ دونوں صفائی کرمی بتایا جاتے ہیں گوالیار کے ریشم میں علاقے کی یہ گھٹنا ہے دونوں کی شبوں کو پوسٹ موچم کے لیے روانہ کیا اورجا منطری پردیونی سنگھ دو مر اسپتال پہنچے تھکے دار نے بینہ سرکشاہ اکرونوں کے صفائی کرمیوں کو چمبر میں اتار دیا تھا نگر نکم کمیشنر نے تھکے دار کے خلاف کاروائی کرنے کے آدیش دیا ہے ادھر اورجا منطری نے مرتقوں کے پریجنوں کو دس دس لاکھ روپے کی صاحبتہ دلانے کا حروسہ دیا ہے 12 جوتیر لنگ میں سے ایک اجین کے مہاکالشور مندر میں بھاکتوں کی سنکھیا بڑھنے سے یہ ریکارڈ آئے ہوئی ہے بابا مہاکال کے مندر میں پچھلے دو مہینوں میں گرب گریہ میں پرویش شیغر درشن ٹکٹ تتھا بھسم آرتی انمتی شلک سے کل 27.77 کروڑ روپے کی آئے ہوئی ہے آئے دو گونی ہونے کے ساتھ ہی مندر کی دیکھ ریکھ کو لے کر شردھالوں کی سرکشاہ اور بیوستھاؤں کو لے کر خرچ بھی دو گونہ ہو گیا ہے مہاکال مندر اور مہاکال لوگ کا خرچ ہر مہینے قریب دھائی کروڑ پہلے آتا تھا اب یہ پانچ کروڑ سے اوپر چلا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مندر پرشاہ سے مہرتوں کیلئے کئی آنیاں سوگھائیں آن لائن کرنے کا مند بنا رہا ہے اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبر پار ایک آمان تواس پر گئے باگشور مہاراہ چویٹ کر کے دی بابا نے جانکاری بیس جون تک ایک آن تواس میں رہیں گے دھیریندر شاستری بھوپال کی کتھا کے بعد چوبیس جون پھائیں گے دھا شیورنجونی تیواری کی کلشی آترا پر چگتگرو شنکراشواری پیچھ نے اٹھایا سوال کا پتی آترا نہیں پاکھنڈ کر رہی شیورنجونی شنکراشواری سے نہیں کوئی انترشتہ شیورنجونی شنکراشواری نے ساتھا کانگریس پر نشانہ کہا جنونتہ کا وشواس کو چکی ہے کانگریس پردیش میں پھر بنے گی بی جو پی کی سرکار مدی پردیش کے نام ایک اور اپ لبدی صورت شریشت راج جکہ ملے گا پرسکار 17 جون کو پراشتپتی جگدی پر دھن پھر دیں گے پرسکار نئی سنسط میں برہانپور کے بیٹی نے انٹیریئر ڈیزائننگ میں دیا یوگٹان چھوپیس سال کی آسطہ نے نئی سنسط کو سمارا آسطہ کی اپ لبدی پر برہانپور کا عربان دیتا جہن کے مہاں کالیشوار مندر میں پھرکتوں کی سنکھیا میں ریکارڈ وردھی گھر بکری میں پرویش اور شیخ ردرشن ٹکٹ سے غریب اٹھائیس کروڑ رفے کیا ہے بی جے پی آلف سنکھیا کموچا کے راجشتری منتری سید ابراہیم محمد کا دعویٰ ایک سوٹی سے دو سو سیٹے سیٹوں پر جیتے کی بی جے پی پھر بنے گی شیورہ سنگھ چوہان کی سرکار بگل پر میں ہندو دھرمت سوینہ کا اعلان لوگ جہاد کے ویرود میں کی آئلان مسلم لڑکی سے شادی کرنے پر گیارہ ہزار روپے کا دیا جائے گئے مفاہل سے کمالانت ہے سندیش ویاترہ کا ہوا آغاز پور وسیم اور پی سی سی چیف نے کیا یاترہ کا آغاز کمالانتھ بولے کار کرتا گھر کر جائیں سرکار کی ناکامیاں گھینا دگو جائے سنگھ کے ٹویٹ پر بولے نروت و مشرا سناتن دھرمکا بیرود کرنا دگو جائے کی عادت دھرمکا چولہ اوڑ کر آتی ہے پریانکہ کانگریس کرتی ہے تشتی کرن کی راجنی کی کمالانتھ کی سندیش ویاترہ پر ریچے فی پردیش میڈیا تبھاری آشی شکروال کا پلٹ بار پندرہ مہینے میں جنتہ دیکھ چکی کمالانتھ کانگریس کی اصلی ہے نیوزیٹین سے خاص باچیت میں رام بدرہ چاریہ کا بڑا بیانہ کھنڈ بھارت سے نہیں ہونی چاہیے کسی کو آبتی کہ ان کے قبضے والی زمین کھلی جائے واقع جنگا جمنا سکول معاملے میں ایکشن پار کانگریس کے سوال پر نروت و مشرا کا پلٹ وار کمالانتھ نے کبھی ہجاب پر آبتی نہیں کی یہ کانگریس کا اصلی چہرہ اور اس کے ساتھ ایم پی اب تک کے اس بلچن میں فی الحال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے مجھے دیجئے جانسے